وزیراعظم کے خلاف حد میں ادمات کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے اور اب وفاقی کابینہ نے اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ نو چار دوہزار بائیس کو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ سپیکر آکے بناوں بیٹھا ہوں یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے تمام میبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ اس مراسلے میں برملہ غرورانہ طور پر تکبرانہ طور پر پاکستان دم کی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صحاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ حتم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یہ بات متدر بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی آزاد معیشت کی بات کی کیا انہوں نے ہمارے پیارے ہمارے پیارے